حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدمت میں ایک شخص آکے کہنے لگا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے آغاز میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے بس یہ کہنا تھا تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بندہِ خدا دن کا آغاز دو فرشتوں سے ہوتا ہے ایک فرشتہ گرگر جا کے دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ گرگر جا کے التجا کرتا ہے وہ کہنے لگا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بات کے لئے فرشتہ دعا کرتا ہے اور کس بات کے لئے التجا کرتا ہے حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ سب سے پہلے دو فرشتے زمین پر آتے ہیں اور گرگر جا کے دیکھتے ہیں جس گر میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی محلوق پر حرش کرتا ہے اپنے عزیز و اقارب پر خرش کرتا ہے اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو اپنا فرض سمجھتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کی دربار میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کے ہاتھ کو کبھی تنگ نہ کرنا اس کی نامتوں کو بڑھاتے رہنا تاکہ یہ ایسے ہی اپنے عزیز و اقارب اور گھر کے افراد پر خرش کر سکے اور دوسرا فرشتہ ڈونڈتا ہے کہ گھر میں کوئی بندہ تو نہیں ہے جو اپنے مال کو عزیز و اقارب اور گھر والوں سے چھپا کے رکھتا ہے اللہ کی محلوق میں حرچ نہیں کرتا یاد رکھنا جب وہ کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو اپنے مال کو زہیرہ کر کے انسانوں سے چھپا کے رکھتا ہے تو اللہ کی دربار میں فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ اس بندے سے اس دولت کا صحت حساب لینا اور اس بندے کو دنیا کی دولت سے محروم کر دے کیونکہ یہ اپنی دولت تیرے بندوں پر حرچ نہیں کرتا اپنے گھر والوں اور اپنے عزیز و اقارب کو اپنے مال سے محروم رکھتا ہے اور یوں عزیز و اقارب پر حرچ کرنے والا دنیا میں فراوانی اور آہرت میں عظیم عجر پاتا ہے اور جو اپنے عزیز و اقارب پر حرچ نہیں کرتا وہ دنیا میں رسوائی اور آہرت میں صحت عذاب دیکھتا ہے